سیال کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ریبن فادر کلارنس حیات کی خصوصی ہدایات پر سینٹ فرانسز کیتلک جرچ فضل پورا سمڑیان میں فرانسز اسیسی کی عید کا تہواز شایان شان انداز میں منایا گیا ریبن فادر کلارنس حیات کی قیادت میں مبشر انجیل بابو خالد محمود نے سال کے ستائیسویں اتوار کے حوالے سے اپنے بیان میں کلام مقدس پیش کیا اور سینٹ فرانسز آف اسیسی کی جماعت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ فرانسز اسیسی نے اپنی دنیاوی زندگی میں خدا ان کی شکر گزاری کو بجالانے کو ترجیح دی اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو ترک کر کے ایک ایسی زندگی کو اپنایا جس کے راستے انتہائی کٹھن تھے فرانسز اسیسی نے اپنی زندگی میں یسول مسیح کے حکامات کی وجہ آفری کو ترجیح دی فرانسز آف اسیسی کی عید کے موقع اور سپیشل کے کٹا گیا جبکہ سینٹ فرانسز جرچ میں مقرسہ مریم کے بہاڑی کے سامنے خوبصورت سٹیج بنایا گیا جس پر فرانسز اسیسی کی تصویر آویزہ کر کے پھول پتیوں گلدستوں اور گملوں کے ساتھ سٹیج کو سجایا گیا جبکہ پرندوں اور جانوروں کو بھی مہا پر رکھا گیا اور اس موقع پر کبوتر بھی ہوا میں چھوڑے گیم ریورن فادر کلارنس حیات کی خصوصی ہدایات پر اس ساری عبادتی پروگرام کو ترتیب دیا گیا تھا جبکہ جرچ کے تمام گروپس اور سیکیورٹی گروپس نے اس پروگرام کو خوبصورت بنانے میں معاونت کی سیکیورٹی گروپ کی جانب سے آئے ہوئے مومنین کے لیے اتوار کے روز شہر بتیار کر کے ان کی توازہ کی جاتی ہے مقدس فرانسز اسیسی کی عید کے موقع پر ریورن فادر کلارنس حیات اور مبشر انجیل بابو خالد محمود کو خ موسیقی